اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان پلاس میں ہوں رانا فاروق تاہر میرے ساتھ موجود ہیں ملک محمد رمضان چیف اگزیکٹیو وقاس انٹرنیشنل ٹور پرائیویٹ لیمٹڈ ان سے عمرہ کے متعلق آج پوچھیں گے جو ابھی عمرہ سیزن شروع ہوا ہے کہ عمرہ کی یہ ان کی کمپنی کیا سروسز دیتی ہے کہاں کہاں یہ کام کر رہے ہیں ہمارے ساتھ اس کے علاوہ حافظ محمد فاروق ڈریکٹر لیلونہار ٹریول انٹور ملک فیدہ و رحمان آوان ڈریکٹر لیلونہار ٹریول انٹور راول پنڈی موجود ہیں پہلے ہم ملک صاحب سے پوچھیں گے کہ عمرہ چودہ سو چوتالی ہجری جو شروع ہو چکا ہے اس پر روشنی ڈالے کہ کیا صورتحال ہے جو کل سے پہلا ویزہ آپ کی کمپنی جاری کی ہے اس پر آپ کیا کہنا چاہیں گے بڑے مربانی رہنس صاحب اللہ پاک آپ کو خوش رکھے آپ نے ہمیں یہاں پہ بھلایا تو الحمدللہ چودہ سو چورتالیس ہجری کا الحمدللہ عمرہ کا آغاز ہو چکا ہے جس کا الحمدللہ وقاس انٹرنیشنل ٹور پرائیوٹ لیمنٹیڈ اینڈ لیلونہار گروپ آف ٹریول کا پہلا ویزہ کل جاری ہو چکا ہے اور انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ ہم چودہ سو چورتالیس ہجری میں جتنے بھی عمرہ زہرین ہمارے ساتھ ٹریول کریں انشاءاللہ ان کو بہتر سے بہترین سہولیت عطا دیں ادھر سعودیہ میں مکہ اور مدینہ میں اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری الحمدللہ تین ایگریمنٹ ہیں عمرہ کے ایک شرکہ اطلالات مکہ پہ ہے اور شرکہ البرہان پہ ہے اور تیسرا ایگریمنٹ شرکہ روائل پہ ہے اور شرکہ روائل پہ ساتھ ہمارا عمرہ کا بھی ایگریمنٹ ہے اور ٹرانسپورٹ کا بھی ایگریمنٹ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ الحمدللہ ہمارے پاس ایک اچھا سٹاف ہے مکہ میں اور مدینہ میں جو کہ حاجیوں کی خدمت کرتا ہے اور اس کے ساتھ مختلف قسم کے ہمارے پاس مختلف کریگری کے ہوتل ہیں 3 سٹار بھی ہیں 4 سٹار بھی ہیں 5 سٹار بھی ہیں ایکانومی ہوتل بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ مختلف ڈسٹنس بھی بھی ہیں کبوتر چوک میں بھی ہے پانچ سو میٹر پہ بھی ہیں ہزار میٹر پہ بھی ہیں شیٹل سرویس بھی ہے تو انشاءاللہ ہماری تو کوشش ہوتی رہا نصاب کہ جو بھی یہ سارے اللہ کے مہمان ہوتے ہیں ہم ان کی زیادہ سے زیادہ خدمت کریں تو انشاءاللہ ہماری مزید بھی کوشش ہوگی آگے بھی ہمارے ساتھ یہ ہمارے پارڈنر ہیں الحمدللہ بزنس پارڈنر ہیں ان کا لیلو نیہار کا اور وقاس انٹرنیشنل ٹور کا اس سال چودہ سو چورتہالی کا ہمارا آپس میں جانڈ ونچر ہے انشاءاللہ یہ ان کا آفیس لیلو نیہار کا ہمارا لاہور میں بھی ہے پنڈی میں بھی آفیس ہے وقاس انٹرنیشنل ٹور جو ہے ان کا آفیس ایک اسلام آباد میں ہے بلیوریہ میں فضل حکروڑ پہ پوٹوار پلازہ میں اور پشاور میں بھی ہے صدر میں ڈین سٹیٹ سنٹر میں تو انشاءاللہ ہماری مزید بھی کوشش ہوگی کہ ہم ان کو حاجوں کو اچھی سہولیات دیں اچھی سروز دیں تاکہ لوگ ہماری کمپنی کے طرف آئیں اور لازمی بات ہے ہمارا بھی یہ بچوں کا ریز کے کروبار ہے تو اس میں ترقی ہوگی تو اس کے علاوہ جو ہے ملک صاحب یہ بتائیے گا کہ آئے روز جو پاکستانی کرنسی ہے ڈی ویلیو ہو رہی ہے یہ کرنسی ڈی ویلیو ہونے سے جو عمرہ ٹریڈ ہے جو آپ کی ٹریول انڈرسی سے بستہ لوگ ہیں جو آپ کے پارٹنر ہیں یا آگے جو سعودیہ میں کمپنیز ہیں ان پر کیا اثر پڑتا ہے رانہ صاحب یہ جو جس طرح ہماری پاکستان کی کرنسی ڈی ویلیو ہو رہی ہے تو جو پیکیج ہم چودہ سو تیرتالیس ہجری میں سیل کرتے تھے تو وہ پیکیج ہمارا ایک لاکھ ساڑ یا ستر ہزار کا بنتا تھا اب جو ہمارے کرنسی ڈی ویلیو ہو رہی ہے ریال کا ریٹ اوپر جا رہا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پیکیج بھی بڑھ رہے ہیں جو ہم پچھلے سار ایک لاکھ ساڑ ستر کا بیچ رہتے اب وہ دو لاکھ کو بھی کراس کر گیا تو یہ بڑی پریشانی ہے ہمارے خاص کر ہماری ٹریڈ کو اور پھر بھی جو عمرہ کا ویزا ہے یا پیکیج ہے وہ تو پھر بھی ہمارے تھوڑا بہت ہمارے کنٹرول میں ہے کہ ہم نے پیمنٹ بھیج دی ویزا نکال دیا تو کسا ختم ہو گیا لیکن جو ائرلائن ہے اس میں ہمارے ٹریڈ کو بہت بڑی پریشانی آ رہے ہیں سب سے بڑی پریشانی یہ ہے کہ آج کر ائرلائنوں کا گروپ سیسٹم ہے وہ گروپ دیتی ہیں سعودی گورنمنٹ کی بھی یہی ڈیمانڈ ہے کہ گروپ کی صورت میں ہو جائے کرام ہیں تو یہاں پہ ائرلائن سے ہم گروپ لیتے ہیں تو وہ ہمیں جو ریٹ دیتی ہے تو وہ ہمیں ہمارے ساتھ کوئی ریٹ فکس نہیں کر دی ہم ٹوئنٹی فائی پرسنٹ ٹکٹ کا ایڈوانس بھی جمع کراتے ہیں لیکن جس دن کا ڈالر ہوتا ہے اس ریٹ پہ وہ ہمارے ساتھ کمپرمائز نہیں کر دے ان کا اصول یہ ہے کہ جس دن آپ ٹکٹ ایشو کرو گے لازمی بات ہے آج ہم نے گروپ لیا تو آج ہم نے ٹکٹ ایشو نہیں کرنے اس کو مارکیٹ میں سیل بھی کرنا ہے جب سیل کر کے جب ہم ٹکٹ ایشو کرنے پہ آئیں گے تو لازمی بات ہے وہ ڈالر جو ہے اوپر جائے گا تو ساتھ ساتھ ہمارا جہاز کا کرائے بھی اوپر جائے گا آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو پاکستانی کرنسی ڈی ویلی ہو رہی ہے اس سے ٹریول اینڈ ٹریٹ جو انڈسٹری ہے اس پہ بڑا اثر پڑ رہا ہے جو ہماری یہ ڈالر کا ریٹ کے بڑھنے کے وجہ سے ہمارے ٹریٹ پہ بہت بڑا اثر پڑا اور بہت لوگوں نے مقصد اس میں لازک کیا اس ڈالر کے بڑھنے کے وجہ سے مختلف لوگوں نے عمرے کے علاوہ بھی گروپ لی ہوئے تھے سعودیہ کے ریاض کے ادھر ادھر کے ان غریب لوگوں نے بھی بہت بڑے لازک کیے کیونکہ انہوں نے پہلے لیے تھے جب ٹکٹ ایشو کیا تو ڈالر کا ریٹ بڑھ گیا تو ائر لائن نے تو وہی ریڈ لیا ان سے جو جیسین ٹکٹ ایشو کیا تو یہ بہت بڑا مسئلہ بنا ہے ہماری ٹریٹ کے لیے بہت بڑا خطرناک ہے یہ کام جو سا ملک صاحب یہ بتائیے گا جو آپ کہتے ہیں کہ عمرہ پیکج عمرہ پیکج سے کیا مراد ہوتا ہے ویزا ہوتا ہے اس میں ائر لائن کی ٹکٹ ہوتی ہے ہوتل ہوتا ہے کھانا ہوتا ہے ٹرانسپورٹ ہوتی ہے اس کے مطلق تھوڑا سا ہمارے دیکھنے والوں کو بتائیے گا پیکج کسے کہتے ہیں عمرہ پیکج کسے کہتے ہیں عمرہ پیکج تو دو قسم کیا ہے ایک ٹکٹ کے ساتھ بھی ہوتا ہے ایک ٹکٹ کے علاوہ بھی ہوتا ہے تو ہماری کوشش ہوتا ہے کہ ہم ٹکٹ کے بغیر پیکج سیل کرتے ہیں ہر ایجینٹ جو ہے ہمارا ٹریٹ پارڈنر جو ہمارے ساتھ مل کے کام کرتے ہیں وہ ہر ایک اپنی ٹکٹ خود پرچیز کرے ہم اس کو عمرہ ویزا دیتے ہیں یہ ریالوں میں ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم جو ہے نا وہاں پہ ہوتل دیتے ہیں ہم یہ صرف پیکج اور اس میں جو ہمارے پیکج میں جو چیز شامل ہوتی ہے عمرہ کا ویزا اس کے میں انشورنس اس کے ساتھ اس میں جو ہے نا وہاں پہ ٹرانسپورٹ ہوتی ہے اور ہوتل ہوتا ہے اور وہ بھی مختلف پیکج ہوتے ہیں مقصد جس کا ڈاگری کا ہوتل ہوتا ہے اس کا ہوتنہ ہی پیکج بنتا ہے نزدیک کے ہوتل ہوں گے تو لازمی بات ہے پیکج مہنگی بنتا ہے اور دور کا ہوتل ہوتا ہے تو وہ سستہ بنتا ہے پھر تھری سٹار ہوتل ہے تو وہ مہنگا ہوگا ایک آنمی ہے تو وہ سستہ ہوگا اس لئے پیکج کی کوئی وہ نہیں ہوتی یہ مختلف قسم کے پیکج بنتے رہتے ہیں ہمارے بلک شاہب آپ کا بہت شکریہ اب ہم حافظ فاروق صاحب کی طرف بڑھیں گے ان سے پوچھیں گے کہ جو آپ کی کمپنی ہے لیلو نہار ٹریول اور وقاس انٹرنیشنل ٹور یہ عمرہ سروسز کے علاوہ عمرہ کی جو آپ سروسز دیتے ہیں اس کے علاوہ بھی کوئی ٹکٹنگ کا کوئی اس طرح کا اور جو دوسرے ملک ہیں ان کا بھی کوئی کام کرتے ہیں جی اسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ بہت شکریہ رانا صاحب الحمدللہ ہم عمرہ بھی ادا کرتے ہیں جس طرح ملک صاحب نے بتایا ہے اس طرح ٹکٹنگ ورلڈ وائیڈ جو ساری دنیا کی دومیسٹک انٹرنیشنل ساری ٹکٹنگ ہر لینڈ کی وہ کرتے ہیں اور اس کے علاوہ جو مختلف ممالک ویزٹ ویزا ہے جس طرح سنگاپور ہے ملیشیا ہے تھائیلنڈ ہے دبائی ہے قطر بہرین جو گلف ہے ان ممالک کے جو ویزا جات ہیں یہ بھی کرتے ہیں اس طرح ٹریول انشورنس وہ کرتے ہیں اس کے علاوہ ٹریول کے جو بھی چیزیں ہیں وہ جو ٹریول کمپنی کرتی ہے ہم سارا کچھ کو کرتے ہیں ہم آگے بڑھتے ہیں قاضی فیدہ اور امان آوان صاحب سے پوچھیں گے جو زائرین سعودی رمے حج اور عمرہ کے لئے جاتے ہیں تو زیارات کا کیا سسٹم ہوتا ہے یہیں سے لوگ پوچھنا شروع کر دیتے ہیں ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے کہ میں زیارت کروں ہر اس جگہ پہ جاؤں جہاں پہ ہمارے نبی اور صحابہ گئے اور بڑے لوگ جہاں جہاں جاتے رہے تو قاضی صاحب زیارات کے بارے میں ہمیں بتائیں کہ کیا طریقہ کار ہوتا ہے اگر ایک حاجی یہاں سے جاتا ہے تو زیارات کیسے کر سکتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم رانا صاحب بہت شکریہ آپ کا سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بندہ اللہ کے گھر جاتا ہے اللہ کا مہمان ہے تو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میں وہاں پہ تمام مقدس مقامات کی زیارت کر کے ہوں تو مقام مقرمہ میں الحمدللہ ہمارا سٹاف موجود ہے اگر آپ زیارات کرنا چاہتے ہیں تو وہ ہم کروا دیتے ہیں لیکن عام ہم اپنے پیکجز میں زیارات شامل نہیں کرتے لوگوں کو بالکل آزاد کرتے ہیں اگر کوئی فیملی اپنی گاڑی پہ جانا چاہے وہ جا سکتی ہے کوئی کار لے کے جانا چاہے اس پہ جا سکتے ہیں کوئی بڑی ٹیکسی لے کے جانا چاہے اس پہ جا سکتے ہیں اسی طرح مدینہ منورہ میں بھی مقدس مقامات ہیں جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے گئے ہیں ہر بندے کی خواہش ہوتی ہیں میں وہاں پہ جاؤں وہاں پہ بھی سٹاف موجود ہے اگر کوئی کرنا چاہے تو کروا دیتے ہیں ادروائز پیکج میں ہم یہ چیزیں شامل نہیں کرتے ہر بندے کو انڈیپینڈنٹ کرتے ہیں کہ وہ اپنی مرضی کی گاڑی لے کے اپنی مرضی کے مقام پہ اپنی مرضی کے وقت کے مطابق جا سکے جی آپ نے ساری گفتگو سنی ملک محمد رمضان حافظ محمد فاروق اور قاضی فداورمانوان کی انہوں نے ٹریول انڈ ٹریڈ اور عمرہ انڈسٹری کے متعلق پوری معلومات دی ہیں اگر کوئی دوست کوئی جاننے والا کوئی دیکھنے والا عمرہ کے لیے جانا چاہتا ہے تو سکرین پر چلنے والے ان کے نمبر پر رابطہ کر کے وہ عمرہ کی سروسے ان سے لے سکتا ہے